اسلام علیکم دوستوں میں ہوں زارین این ایس بیک آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل خدمت کراچی امید کرتا ہوں آپ لوگ سب بخیر و آفیت ہوں گے جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت اللہ رب العزت کی افزامان میں ہوں گے دوستوں جیسی کرنی ویسی بھرنی جو ٹرینگ مسلم لکھ نون کی مریم نواز صاحبہ نے چلایا وہ آج انہی کے ایک رہنما پرویز رشید کو دیکھنا پڑ لائے جی دوستوں ایک نازیبہ ویڈیو جو کہ انہوں نے خود ریکارڈ کی اور ان کے ہی موبائل سے لیک ہو گئی جو بھی آئی عمل یہ ان کا ایک ذاتی زندگی کا فیل تھا جو پبلیکلی لیک ہو گیا ہے جس کی وجہ سے یقیناً ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا ہوگا اور وہ جس ایج میں وہ ہیں جو ان کی عمر ہے وہ ان تمام چیزوں سے بہت دور ہوتی ہے لیکن بہرحال اب ان کی پرسنل لائف بھی اس سے ہٹ ہوئی ہے اور پولٹیکل لائف بھی اس عمل سے ہٹ ہوئی ہے کہنے کا اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جو بیج بہتا ہے اسی بیج سے نکلنے والا پھل وہ کھاتا ہے مریم نواز صاحبہ اور نون لیک کے دیگر تمام رہنما یا جو کوئی بھی لوگ اس طریقے کی حرکتیں کرتے ہیں لوگوں کی نازیبہ ویڈیو بنانا ان کو لیک کرنا یا ڈیپ فیس کرنا یا کسی قسم کس طریقے کی حرکتیں کرنا یہ تمام چیزیں ریٹیلیٹ ہوتی ہیں آج آپ کسی کی عزت اچھا لوگے کل کوئی آپ کی عزت اچھا لے گا تو ایک دوسرے کی عزتوں کی حفاظتیں کیا کرو اور اللہ پاک بھی یہی کہتا ہے کہ جب تم کسی کے ایپ پر پردہ ڈالو گے تو میں تمہارے ایپ پر پردہ ڈالوں گا ہم اس عمل کی مضمت کرتے ہیں زہر سی بات ہے وہ پرویز صاحب کا اپنا عمل تھا جو انہوں نے کیا لیکن جس طریقے سے چیز پبلکلی وائرل ہو رہی ہے جتنا اس کے اوپر بات ہو رہی ہے یہ ایک نہایتی گھٹیہ عمل ہے دوستوں ہماری لاسٹ ویڈیو جو ہم نے یوٹیوب پہ لگائی تھی جس کے اندر اس آدمی کا کنفیشن تھا جس نے عمران خان صاحب پہ حملہ کیا ازادی مارچ کے اندر وہ ویڈیو رسٹکشن کے اندر چلی گئی تھی جس کی وجہ سے وہ ہمیں اٹھانی پڑی یوٹیوب کی پولیسیز کی اگینس تھی وہ بیرحال جو کچھ بھی تھا وہ ہمیں اٹھانی پڑی وہ ویڈیو کیونکہ وہ پبلک سے پرائیوٹ ہو گئی تھی ویڈیو اس وقت مجھے آپ لوگوں کی سب کی بہت زیادہ شدت سے ضرورت ہے میرے چینل کو ووچ ٹائم کی ضرورت ہے ویڈیو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں کومنٹ سیکشن کے اندر بتائیں اپنی رائے سے آگاہ کریں کہ آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں ہم ہم سے کس چیز پر ورکنگ چاہتے ہیں اور اپنے دوست احباب سے ہمارا چینل شیئر کریں فیس بک کا پیج شیئر کریں اپنی سجیشنز ہم لوگوں کو دیتے رہا کریں اپنے ڈھیڑ سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا السلام علیکم